بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کاف کا اصول سبق نمبر تیرہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کاف ہے یہ ایسے جیسے علیف ڈالتے ہیں علیف ڈالنا ہے اور اس کا یہ چار کت کا ہوگا اس کے چار کت لمبائی ہوگی اس سے بعد جیسے ہم بے لکھتے ہیں یہ بہلا جو اس کا حصہ ہے یہ بے کا آ جائے گا اور اس کے اوپر جو اس کا گش ہے یہ بھی یہ پانچ کت اور تھوڑا سا کروی ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی پانچ کت یہ بھی پانچ کت اور یہ بہلا جو اس کا یہ بہلا جو حصہ ہے یہ چار کت کا ہوگا کاف کاف موسیقی 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 دیکھ اسے ایک دفعہ اور آپ دیکھ لیں یہ اس طرح آپ نے کاف لکھنا ہے تو اس کے بعد ہم پوائنٹر کے ساتھ کاف اور علیف کو ملا کے دو حروف کا مرکب لکھیں گے اسی طرح پھر تین حروف کا چار اور اسی طرح ہم پوائنٹر کے ساتھ لکھنے کی مشک کرتے ہیں جیسے کاف اور علیف کو ملائیں تو کاف ایسے لکھیں گے اگر کاف اور وو کو ملائیں تو کاف اور وو تو دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو وو ہے اس کو یہ اس لائن کے نیچے نہ آئے لائن کو صرف ٹچ کریں اور اسی طرح کہ اگر ہم لکھنا ہے تو ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم کاف اور میم کو ملا کے لکھنا ہے تو یہ جیسے علیف ہم نے یہ کاف لکھنا سکھا ہے علیف تھوڑا سخم دے کے اور میم کو لائن سے نیچے لائیں گے اور کاف کا کاشر بنائیں گے اسی طرح اگر ہم کاف اور بے کو ملا کے لکھیں گے تو کاف یہاں سے تھوڑا سا لائن سے اوپر ہی اس کو آگے بے کی شیف میں لے آنگے تو ایسے کب لکھیں گے اب کاف اور ٹے کو ملا کے لکھنا ہے تو پہلے ہم کاف کا جو پہلے والا حصہ ہے اس کو ایسے لکھیں گے اور اس کے بعد ٹے جو ہے یہ ایسا سا لائن کتنا ٹچ کرتی ہوئی جیسے کٹ لکھتے ہیں تو اس کو ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ جیسے کاف اور جیم کو ملا کے لکھتے ہیں تو کاف اور تھوڑا سا اپنے خام دینا ہے جہاں پہ پھر جیم کا ہیڈ بنے گا اور اسی کو تھوڑا سا لائن کے نیچے لاتے ہوئے جیسے کرج لکھتے ہیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ والا جو سیرہ ہے تقریباً اس کے ہیڈ اور اس کے یہ والا جو ہے ایسا ہے جیم کو یہ برابر آئے اسی طرح اسی طرح کہ لکھنا ہے کاف اور ہی اس کو ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر کاف اور رے کو ملاک لکھنا ہے تو یہاں پہ دو چیزیں آپ نے لکھیں اگر کاف اور رے ایک اس شکل میں آئے گا کر اور ایک جو ہے یہ کر ایسے بھی لکھتے ہیں یہ والی جو رے ہے سلائیڈ والی رے یہ لائن سے نیچے آئے گی اور دوسری باجی جو رے ہے یہ لائن کے برابر لائن کو ٹچ کرے گی صرف اور کاف اگر سین کو ملاک لکھتے ہیں تو کاف سین اور اس کو تھوڑا سا نیچے لائے ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم کاف اور آئین لکھتے ہیں تو یہاں سے سٹار کرتے ہیں اس کو ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ اگر تین حروف ہیں جیسے کاف علیف اور لام یہ لی تو کاف علیف اور یہاں سے شروع کر کے ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ جیسے کاف ہم لکھتے ہیں تو ہم نے جیسے پہلے سیکھا ہے کاف علیف کاف یہاں سے شروع کرتے ہیں کیے ہوئے یہاں سے الٹا علم دیا لکھیں گے اور اس کو ایسے شیپ میں لائیں گے کوپی اس کے علاوہ جیسے کاف علیف ٹے اور بڑی یہ لکھتے ہیں تو کاف علیف ٹے تھوڑا سا لیفٹ کو کر کے اس کو ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ کاف رے یہ اور نون کو نہ کریں لکھتے ہیں تو کاف رے یہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اور تھوڑا سا لائن کے نیچے لائن کے ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ اگر اگر ہم کاف یہ اور علیف کیا لکھتے ہیں تو کاف یہ اور علیف کیا کو ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ کیے لکھتے ہیں تو کاف یہ اور بڑی یہ ایسے یہ لکھیں گے اور اس کے علاوہ کہا لکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے جیسے علیف اور یہاں سے پھر ڈال کے اس کو اوپر لے جائیں گے اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہیں لکھنا ہے تو تھوڑا سخام دیکھ اور یہ اور کہیں ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ کھول کاف دو چشمی ہے وہ اور لام یہاں سے سٹار کیا دو چشمی ہے بنائی وے اور آگے لام اور اسی طرح کھولا کاف دو چشمی ہے وو آپ نے اگر جیسے یہ لکھا ہے یہ لفظ لکھنا سیکھ لیا تو آپ اس جیسے جیسے کھولا کھولیں کھلائیں کھڑی گڑے سارا لفظ لکھنا سیکھ جائیں گے اس کے علاوہ جیسے کھڑی لکھتے ہیں تو محترم ناظرین آپ نے کہ کاف دو چشمی ہے اور ساتھ ہی اڑے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ سلائیڈ والی رے آئے گی اور آگے چھوٹی یہ لکھیں گے اسی طرح گھڑے لکھتے ہیں کاف اب یہ پہ جو رے ہے یہ دوسری طرح آئے گی یہ سلائیڈ والی رے نہیں آئے گی اور اسی طرح کھلائیں لکھتے ہیں کاف دو چشمی ہے لام علی اور یہ نام کھلائیں لکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم کھینچے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کاف دو چشمی ہے اور یہاں سے اس کو اوپر لے کے جائیں گے اتنا اس کے بعد آپ نے چ اور یہاں جو اوپر آپ نے لے کے جانا ہے یہاں پھر نون یہ آ جائے اور یہ نون اور پھر چ اور یہ کھینچے آپ نے ایسے لکھنا ہے اس کے علاوہ جیسے کھینچو لکھیں گے تو کاف دو چشمی ہے آگے نون اور اسی طرح یہ کھینچو یہ اس طرح ہم لکھیں گے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہو گا ہم نے آج کاف کا اصول لکھنا سیکھا ہے جس میں کاف کو علف کے ساتھ ملا کے رے کے ساتھ ملا کے لام کے ساتھ ملا کے ہم کیسے اس کو لکھنا سیکھیں گے تو آج 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 ویڈیو میں اتنا ہی انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی